اور ایک اچھی خبر سعودی مملکت نے بیرونی مملکت سے بارہ برس یعنی بارہ برس اور اس سے زائد عمر کے افراد کے لئے عمرہ ویزی جاری کرتی ہیں پہلے یہ عمر لیمٹ 18 سال سے اوپر ہی تھی یعنی 18 سال سے کم عمر کے اندرونی یا بیرونی مملکت سے کسی کو بھی عمرہ کی پرمیشن نہیں تھی لیکن اب بارہ سال سے اوپر کر دی یعنی بارہ برس اور اس سے اوپر کے لوگ اب سب کو عمرہ کا اجازت نامہ دیا جائے گا سعودی بزارتِ حر حجر عمرہ کا کہنا ہے کہ بیرونی مملکت سے بارہ برس اور اس سے زائد عمرہ کے افراد کو عمرہ ویزے جاری کر جائیں گی عمرہ کمپنی عمرہ کے اجازت نامیں نکالیں گی اور مجد الحرام، مکہ مکرمہ، مسجد نبوی، مدینہ منورہ، روزہ شریف میں نماز، عمرہ کی اجازت اب بارہ برس سے اوپر کے تمام لوگوں کے لئے ہوگی میں سعودی شہری، اندرونی مملکت مقیم مقیر ملکی جسی ممالک کے باشندے محسن اسٹیٹس ضروری ہے اشارت یہ ہے کہ آپ کا اسٹیٹس جو ہے وہ امیون ہو وہ تمام لوگ جو بارہ برس سے اوپر کے ہیں بچے ہیں اس میں انہوں نے بھی اگر توقع نہ پر ان کا بھی اسٹیٹس امیون ہے وہ ویکسین لے چکے ہیں تو ان کو بھی عمرہ کے اجازت نامیں دیا جائیں گے جیسی ممالک کے بشیندوں کے حوالے سے وزارتِ حج نے کہا ہے کہ انہیں سعودی رہ میں داخل ہونے سے قبل مقیم پلات فارم پر ویکسین حاصل کرنے کا اندراج کرنا ہوگا جسی سے ممالک کے شہری جو ہیں وہ پہنچنے کے بعد مملکت پہنچنے کے بعد اتمرنا اور توقع نہ ایپ پر اپنا ویکسین ریکارڈ درش کرائیں گے توقع نہ ایپ میں صحت سیٹس اپ ڈیٹ کرنے کے بعد ان کو عمرے کی نماز کی زیارت کی جو ہے وہ اجازت دی جائے گی اور یہ اجازت نامیں توقع نہ ایپ کے ذریعے ہی موصول کیے جائیں گے جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کو مملکت پہنچنے سے قبل قدوم پلات فارم پر اپنی ویکسین کا اندراج کرانا ہوگا اور مملکت پہنچنے کے بعد انہیں توقع نہ اور اتمرنا میں بھی اندراج کرانا ہوگا پھر انہیں توقع نہ پر جو ہے صحیح یا اتمرنا ایپ سے ہی اجازت نامیں ملے گا عمرے کا نماز کا اور زیارت کا وزارت عمرہ کے مطابق عمرہ کمپنی بیرونی مملکت سے عمرہ ویزے پر آنے والوں کے لئے مطلوبہ اجازت نامیں جاری کرائیں گی تو یہ جو لوگ کمپنی کے ذریعے آ رہے ہیں ٹراول ایجنسیس کے ذریعے آ رہے ہیں تو یہ اجازت نامیں جاری کروانا پھر ان ایجنسیس کی ذمہ داری ہوگی مزارت عمرہ نے اس سے قبل کہا کہ بیرونی مملکت سے عمرہ کی اجازت نامہ اور مزدل حرام نماز کا اجازت نامہ صرف ان زائرین کے لئے جاری ہو رہا تھا جن کی عمر اٹھارہ سے پچاس برس کے درمیان تھی لیکن اب بارہ برس سے زائد کے تمام لوگوں کو عمرے کی پرمیشن دی گئی ہے پچاس سال سے زائد سے آگے والے جو انتہائی عمر ہے اس کی حد تو پہلے ہی ساتم کر دی تھی اور اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچوں کو علاو نہیں تھا لیکن اب بارہ برس سے دوبارہ علاو کرنا شروع کر دیا کہ اب بھی بارہ برس سے کم عمر کے بچوں کو علاو نہیں ہے کیونکہ بارہ برس سے کم عمر کے بچوں نے باکسین نہیں لیوی